جمہو شہر اسی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے اس ٹائم ہم آپ کو دھونتھلی بزار میں لے کے آئے ہیں کافی لوگوں کو اس وقت بزار کا نام دھونتھلی بزار نہیں پتا ہوگا کیونکہ آج جو ہے ہم لوگ گاندھی نگر اور ترکوٹا نگر کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو کیمرمین کو بولو ہوں کہ وہ تھوڑا سا آپ کو دکھائے کہ دھونتھلی بزار کیا ہے جمہو کی اولڈ سٹی کی بات کی جائے تو دھونتھلی بزار کافی پرانا بزار جب بھی ہم کبھی چونکچا بھوترے سے مبارک منڈی کی طرف جاتے ہیں یا چونکچا بھوترے سے پائن تیرثی کی طرف آتے ہیں تو جو یہ بزار ہے اسے دھونتھلی بزار کافی جوڑی ہوئی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس بزار میں کافی ساری قرآنی چیزیں جوڑی ہوئی ہیں ہم نے کوشش دیا ہے کہ اس کو تھوڑا سا سرچ کرنے کی اور ہمیں جتنے بھی انپورٹس مل پائے ہیں ہم کوشش کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی تو شروعات کرتے ہیں گھنپری بزار کی سب سے پہلے یہ جس گلی کے باہر ہم کھڑے ہیں یہ گلی کو گلی کھلونے والی گلی کہتے ہیں یہاں پہ پہلے کے ٹائم پہ کہا جاتا ہے کہ پرانے مٹھی کے کھلونے بنایا جاتے تھے اور یہاں پہ کھلونوں وغیرہ کافی سیل ہوتا ہے اس لئے اس گلی کو کھلونے والی گلی کہتے ہیں آج جب بھی اس گلی سے آپ باہر نکلیں گے تو یہ کہیں نہ کہیں ایریا جو ہے پائنٹیر تھی نکلتا ہے کچھ چھاونی کا والی سیڈ نکلتا ہے اسی گلی سے جب ہم باہر نکلیں آگے جو ہے دھونتلی بزار آ جاتا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا دھونتلی بزار کا اتحاص کافی پرانا ہے اگر جمہو شہر پرانے شہر کی بات کی جائے تو جمہو شہر کے دو سب سے پرانے بزار کہے جاتے ہیں جن میں سے ایک بزار رگونات بزار اور دوسرا بزار جو ہے دھونتلی بزار ہے دھونتلی بزار میں ہم آپ کو لے کے آئے ہیں اسی طرح سے ہم لوگ رگونات بزار کے ساتھ ست آپ کو دھونتلی بزار آ رہیں گے دکھائیں گے پھلا دھونتلی بزار میں ہم لوگ ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی یہ پرانی شاپ یہی اسی بزار کی رونک ہے یہ اگر پانک کے لئے تو کافی پرانا سٹکچر اسی طرح سے راجہ مہاراجوں کے ٹائم پر یہ پرانا سٹکچر بنائے جاتا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی پرانا سٹکچر بنا ہوا ہے راجہ مہاراجوں کا یہ اسی طرح سے بنائے جاتا تھا اسٹکچر اور آج بھی وہی پرانا رائی تہاس اسی طرح سے بنائے جاتا تھا سمیت ہے یہ آپ دیکھتے ہیں پرانے گھر حالا کی کافی سارے گھار یہاں پر نہیں بن چکے ہیں لیکن آج بھی کہیں نا کہیں پرانے گھر آپ کو نظر آئیں گے Old city کے گھر بات کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانا سٹکچر کی طرح سے ہوا کرتا ہوتا اگر ہم بات کریں راجہ مہراجوں کے ٹائم پہ تو تب جب دیزائن پاس کی جادہ ہے تو اسی طرح کے دیزائن جو ہے پاس کی جادہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرانا سٹکچر ہے تھوڑا تمہیں کہنا میں ان کو بولوں گا زون کر کے دکھائیں جو فرنٹ جس طرح سے چھت کا فرنٹ بنا جاتا تھا وہ اس طرح کے فرنٹ جو ہے پہلے کے ٹائم پہ بنا جاتا تھا جو آج کل کہیں نہ کہیں مسنگ ہے اور جہاں پہ بھی پرانا شہر کی بات کرے پرانے لوگوں کی بات کرے تو آج بھی دھونکھلی بزار جمہوں کا جو ہے سب سے پرانا بزار ہے جہاں کافی سارے بزاروں میں جو ہے جمہوں کے اولڈ سٹی کی بات کرے جہاں پہ رگونات بزار سب سے پرانا بزار کہا جاتا ہے وہیں دھونکھلی بزار بھی ہے تو سب سے پرانا بزار ہے جہاں پہ کافی سارے لوگ ہیں جن سے ہم بات بھی کر سکتے ہیں جو اس بزار کے بارے میں بتائیں گے کوشش کریں گے ہم نے کوشش کی کافی لوگوں سے بات کرنے کی سر آپ کا نام کیا ہے میرے نام سمیت کولی ہے جی سمیت جی پرانے بزاروں کی بات کریں دون تھری بزار سب سے پرانا بزار ہوتا تھا یہ مہاراجہ کے ٹائم کا بزار ہوتا تھا یہ اس کو پہلے کام انڈی کہا ہے اس بزار کو اب ڈیویلپ ہوتے 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 اس کے نام چینج ہوگے یہ راجوں کے نام میں ان کا ایک راستہ ہوتا تھا یہاں سے کولی صاحب ہم نے نا تھوڑی بہت ریسرچ کی تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتھر والا بزار بھی کہتے تھے تو جس طرح سے آپ نے بتایا ہے نام چینج ہوتا تھا نام چینج ہوتا تھا نام چینج ہوتا گیا اب اس کو دونتلی بزار کہتے ہیں کوئی اپر بزار بول رہا ہے لیکن پرانے زمانے میں یہ کام بزار ہوتا ہے سر کچھ ایسی چیز آپ بتا سکتے ہیں جو آپ نے بھی سنی ہو اپنے فادر صاحب سے اپنے دادا جی سے جو لوگوں کو پتا چلے اس پرانے بزار کے بارے کچھ خاص چیز یہاں کی جس سے پیمیس ہو یہ بزار یہ ریاستت ہوتی تھی یہ جمہو کی ریاستت ہوتی تھی یہاں پہ یہاں کا جو راجہ تھا نا راجے کی منڈی یہاں پاس ہے یہ سارا اس کے انڈر ہوتا ہے یہاں پہ راجہ جی یہاں پہ بیٹھتا تھے اوپر اور یہاں پہ ان کی ریاست کے جتنے بھی وزیر وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کے مقان یہیں پہ ہوتے تھے پرانا یہ سب سے پرانا ابھی تو اس کو اوڈ سیٹی بولتے ہیں شکریہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اسی طرح سے کچھ پرانے لوگوں سے بھی ملواتے رہے ہیں جن کو تھوڑا بہت یہاں کے بارے میں نولیج ہے تو فیلہ حال آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں پھر سے پرانا بازار جمہوں کا یہ سٹیکچرز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ راجہ مہراجہوں کی ٹائم پہ جب آرکیٹیکچرز تیار کیا جاتا تھا تو پرانا آرکیٹیکچرز اسی طرح سے تیار کیا جاتا تھا جس میں راجہ کی بلکل ایک ندھےش ہوتا تھا جس میں آرٹ پیٹ کا کم سے کم فرنٹ رکھنا ہوتا تھا جس طرح سے یہاں پہ بنایا گیا ہے فیلہ حال کچھ گھر جو ہیں ان کو جو ہے چینج کر دیا گیا نیو بن چکے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں پرانے گھر بھی آج بھی آپ کو دیکھنے کیوں ملیں گے اسی طرح سے دھونسلی بازار میں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ اگر بات کریں تو شاپس اور دکانے وغیرہ اور گھر وغیرہ سب اسی طرح سے ڈیزائن کے گئے جس طرح سے راجہ مہراجہوں کا کہنا ہوتا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہی بازار جو ہے آگے پانچ تیرتی میں ملتا ہے اس پانچ تیرتی کا نام اگر ہم بات کریں تو پانچ تیرت کے نام پر پڑا ہوا ہے کون پانچ تیرتوں کے نام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا بگوان بلرام جی کا مندیر ہے یہاں پہ ماتچنتپورنی جی کا مندیر ہے یہاں پہ شری گدادھر جی کا مندیر ہے یہاں پہ ستنارائن جی کا مندر ہے مہادیو ٹیمپل بھی ہے یہاں پہ جن پانچ تیرتوں کو ملا کے جو ہے یہ پانچ تیرتی جگہ کہا جاتا ہے تو فیلحال اس ٹائم ہم آپ کو دونتری بزار میں لے کے آئے ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ بن رہے ہیں جو لوگ جمہوں میں بھی ہیں اور جمہوں سے باہر بھی ہیں تو میں آپ کو بتانا جاؤں گا کہ ہم آپ کو اس ٹائم جمہوں کے اولڈ سٹی دونتری بزار میں لے کے آئے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ کافی بار آڈینس جو ہے جمہوں سے باہر کے بھی جھوٹتی ہیں جو جمہوں کے لوگ باہر جا چکے ہیں اور وہ کافی مس کرتے ہیں اپنے جمہوں کو تو ہم نے ایک کوشش کیا ہے چھوٹا سا پریاس ہے جمہو کا جو ہے پرانے بزار آپ کو دکھانے کا جمہو کا کس طرح سے جمہو کا پرانا اتحاس ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اسی کڑی کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے جس طرح سے ہم نے آپ کو گومت بزار دکھایا آج ہم آپ کو دونتھلی بزار دکھا رہے ہیں کہ کیا پرانا دونتھلی بزار تھا کس نے یہ کہا کہ یہاں پہ پتھر ہوا کرتے تھے یہاں پہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی گلیاں تھی ابھی فیلال ڈویلمنٹ کے بعد تھوڑا سا یہ گلیاں کھوڑی سی بڑھا دی گئی ہیں کچھ پرانے بزرگ بھی ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے سر آپ کا نام کیا ہے میرے نام برندر بھجری ہے برندر جی اس بزار کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کیونکہ دونتھلی بزار کے بارے میں یہ آرائیم مالے میں بزار ہے میں ہیں یہاں پتثڑ ہوا ہے یہ مالے پتتھڑ ہے ہوں پت تھر بچی کے لام امہمڈ دیکھوں تا یہی پتھڑ synthی ب Sans Phry慎 بcho خواہ موسیقی 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 ساری یہ کچھی دکاری ساری یہ کچھ دکاری ساری یہ کچھ دکاری ہے دھانے اور ڈفاوٹ ٹھوٹھ جو ابこれは مہارا ہیں مہارنا سے جو پاس کیا تھا جے پورahaha یہ پیش کیا تھا گھر دیکھو گے تو آپ کو یہ والا سٹرکچر جہاں پر ملے گا تو یہ ہماری اس کے آگے ہماری یہ آگنی ہوتری گلی ہے وہاں پر ایک فیملی ہے ان کے جو بزرگ تھے وہ ہم نے سنا ہے کہ وہ آگنی پروزلیت کرتے تھے منتر اچارن کر کے اس لیے اس گلی کا نام آگنی ہوتری گلی پڑ گیا تو جہاں پر ہمارے پائن دیتی میں پانچ ایسے پرانے مندیر ہیں جس کے نام پر یہ پائن دیتی جہاں پر نام پڑا ہوا ہے کہ جو مندیر آپ کو کہیں نہیں ہمارے انڈیا میں کہیں نہیں ملیں گے وہ ہمارے مندیر جہاں کو کہتے ہیں کہ جہاں پر جو بھی جہاں پر آکے منت مانگے گا پائن دیتی میں تو اس کو کہیں بھی بہت جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ پانچوں جو ہیں وہ یہیں پر ہے سر جس طرح سے یہ بھی سب سے پرانا لگ رہا ہے یہ بھی پرانا سٹرکچر ہے یہ کافی پرانا سٹرکچر ہے یہ دیکھیں آپ اس کی ڈیزائننگ جو ہے وہ بھی ایسی طرح کی ہے پرانے شہروں کی بات کریں تو آج بھی جمہو کے پرانا سٹرکچر ہمیں کہیں نہ کہیں دونتھلی بزار میں دیکھنے کو ملے گا یہ پرانا سٹرکچر ہے جب راجہ مہاراجوں کا ٹائم ہوتا تھا تو ایک سپیشل جس طرح سے نریسی نے بتایا کہ ایک آرڈینس پاس کیا تھا جس میں ایک سپیشل ڈیزائن دکھایا جاتا تھا کہ کس طرح سے ڈیزائن بنایا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ڈیزائن اسی ٹائم کا بنا ہوا یہ چیزیں آج کہیں نہ کہیں اگر ہم پوش کالنیز جمہو میں گاندھی نگر ترکوٹا نگر کی بات کریں تو یہ چیزیں آج ہی مسئلیں ہیں جو اگر کبھی بھی آپ جمہو کی اولڈ سٹی میں آئیں تو آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں کچھ اور لوگ ہم ان سے بات کریں گے لیکن ابھی تھوڑا سا فون پر ویست ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بھی بات کریں وہ تھوڑا بوت ہمیں دونتلی بزار کے بارے ہم بتائیں اثر کچھ آپ اپنے طرح سے دونتلی بزار کے بارے ہم بتائیے جتنا بھی آپ کو جو بھی آپ نے سنا ہوا آج تک یہ سب سب پرانا بزارہ جمہو شہر کا پرانا مہراجوں کے ٹائم ہے اور یہ مین مارکٹ ہو ہوا کرتی تھی ہم بزرگوں سے سنا ہم نے جو جتنا بھی بزنس ہب آپ نیچے کنکمانڈیاں نیچے چلا گیا پہلے یہی بزنس ہب ہوا کرتا تھا تو یہاں کے جو مین جیچس پرسنس وہ ادھے رہتے تھے درباری جو راجے کے درباری ہوتے تھے وہ ادھے رہتے تھے موارک منڈی کے قارن کافی رونک ہوتے تھی اس بزار میں اور وقت کے انوصار بدلتے بدلتے جب یہ سٹی ایکسپینڈ ہوئی تو لوگ باہر نکل گئے اب یہ ایک قسم کا ڈیڈ ڈ اینڈ ہو گیا نہ گورنمنٹ اس بزار کو کے اوپر کوئی دھیان دے رہی ہے نہ جو انٹیکس پرانی بیلڈنگز بنی ہیں میں آپ کو پکیٹ سکتے ہیں ہم لوگوں کا پریاس یہی ہے جو ہم نے پرانے بازاروں کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں تاکہ کہیں نہ کہیں جو ہماری دروہر ہے ہماری ہریٹیز ہے وہ بچی رہے وہی کہنے لگا جمعو میں کچھ بھی نہیں بچا ابھی اوڈ سٹی رہے چکے جہاں سے ہم جمعو کو دیکھ سکتے ہیں ہم بچپن سے یہی ایک ٹیس اٹھتی تھی جو ہماری جو بھی جو کوم کو جانا جاتا ہے اس کی پرانی ہسٹری اور اس کی سنسکریتی سے ہی جانا جاتا ہے کسی کوم کو اگر ختم کرنا ہو تو اس کی پرانی ہسٹری اور اس کی سنسکریتی ہی ختم کر دو وہ کوم اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے سر یہ جو سٹکچر ہے یہ کتنا پرانا سٹکچر ہوگا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے یہ جناب سر 1918 میں ہم دیکھ سکتے ہیں پاس سے ہاں دیکھو یہ سٹکچر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پرانا سٹکچر ہے ایک چیز اس سٹکچر کی خاص میں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا جب میں نے یہاں پہ تھوڑا بہت ریسرچ کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو انٹی ہیں 1918 کی ہیں یہ پرانی اگر ہم بات کرے تو اسے ہم ہیریٹیج انٹ بھی کہہ سکتے ہیں کتنی پرانی انٹ اچھا ایک چیز آپ کو میں اور بتانا چاہوں گا یہ جو پرانا سٹکچر ہے اس کی مین خاصیت کیا ہوتی تھی اس کی خاصیت یہ ہوتی تھی کہ اگر یہاں پر فین بھی نہ لگا ہو یہاں پہ اتنی تھنڈک ہوتی ہے کہ وینٹیلیشن اس طرح سے کیا جاتا تھا پہلے کے ٹائم پہ کہ ایسی اور فین بھی جو دور دی ہیں اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آرکس منی ہوئی ہیں یہ دیزائنی یہ اسی طرح کی تھی کہ وینٹیلیشن بھی بلکل دور دنی اور آج بھی یہ جگہ اتنی تھنڈی ہے کہ آپ بینہ فین کے بھی یہاں بیٹھ سکتے ہیں سر تھوڑا پتائیے کتنا پرانا یہ سٹکچر ہے یہ دیکھیں نائنٹین ایٹین کی برک لگی گیا ہے یہ تنہی پرانا ہے لگ بک ہنڈرڈیر ہو گئے ہیں سر سپیشل قسم کا ڈیزائن ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک ڈیزائن مطلب آرکیٹیکچر تب انیس سو اٹھرہ کے ٹائم پہ کہاں سے آرکیٹیکچر لائے گا دیکھیں اسی ٹیم پہ پرانے راجے تھے مہاراجوں کے مہل ہوا کرتے تھے وہاں دیکھو کسی کا فین نہیں ہے کچھ نہیں ہے مگر ایسی کے برابر وہاں پہ تھنڈی ہوا چلتی ہے دیواریں دیکھو کتنی ہے ڈھارہ 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 ڈھکی چھبی 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 چھنڈ کی اس میں دیوار دی گئی ہے اور ہائٹ دیکھو کتنی ہے ہائٹ اس کی کم سے کم ساڑھے تیرہ چودہ فوتا ہے ٹھیک ہے نا اوپر اس کے مٹریل جو پڑا ہوا ہے لکڑی ہے اوپر مٹی ہے یہ بھی تھنٹے ہونے کا بڑا کارن ہے بلڈنگ جو ساری سٹینڈ ہے اس آرک کے اوپر سٹینڈ ہے سر خوڑا سو باہر آئیے ذرا ہم تھوڑا باہر سے آپ کو دکھاتے ہیں ارکی ٹیٹیکچر کنسا ہے یہاں کا اور اولڈ سٹی کی بات کرے تو آج بھی پرانہ جمہو کی اس طرح میں ہوا کرتے ہیں کہیں نہ کہیں جمہو آج بھی جمہو ہم پرانہ مس کرتے ہیں پہلے یہ بزار چھے خود کا ہوا کرتا تھا اور یہاں پر صرف پتھر ہوتے تھے سڑکنی ہوتے تھے یہ ہماری جو دکان ہے 1923 کی تھی پیپر کی یہاں سے مہاراجہ کو پیپر سپلائی ہوتا تھا پیپر باہر سے آتا تھا یہاں سے سیال کوٹ جاتا تھا پیپر ہمارا ٹھیک ہے اور جینڈ کے میں ایک ہی دکان تھی پیپر کی یہ بنسیدار رامنات کپور یہ فرم ہوا کرتی تھی بعد میں فرم وہ ختم ہوگی پھر فرم یہ ہم نے ٹیک آور کر لی ٹھیک ہے تو فادر نے میرے یہاں انکلائی تھے 1939 میں 32 میں یہیں کتے ہو تو تب بکرم جوگ سے ٹرین چلا کرتی تھی چیدھی پاکستان سائیکل رکھتے تھے ٹرین میں اور پاکستان سے پیمن لے کے آتے تھے سائیکل سے واپس جد رہتے تھے اور چھے فڑکا بیار بڑھتا بڑھتا آج دیکھو کہاں تک پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے یہ چھ ساتھ فڑکا بزار تھا صرف پہلے سر ہم نے نا جب ابھی شروع اس کو کہتے ہیں اپر بزار اپر بزار میں بزنس آئی یہاں پر ہم نے جب اس کو سٹارٹ کیا بھی جو یہ لوگ کو دکھانا اولڈ چیڈی تو ہم نے گلی کھلونا والے سے سٹارٹ کی تھی تو ہم آگے ابھی نا گلی اگری اوٹری تک جا رہے ہیں تو اگر ہم سبھی ساتھ چلیں تو وہاں چل کے بھی تھوڑا سا بات کر سکتے ہیں اور آپ لوگ بتا سکتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہے جب ہم نے جمہو اولڈ چیڈی میں سٹارٹ کیا آج یہ جمہو اولڈ چیڈی کے بارے میں آپ سب کو بتانا تو ہم نے کوشش کی آپ لوگ کو بتانے کی کہ یہاں پہ جمہو میں آج کی کسی پرانی جگائے ہیں کوشش کی کتنی لوگ جو ہے یہاں پہ آج بھی اس پرانے جمہو کو مس کرتے ہیں سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے جمہو کا آج بھی پرانا سٹرکچر کھڑا ہے یہاں پہ جمہو کے اولڈ چیڈی میں تو آئیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں گلی اگری اوٹری کے بارے میں جس طرح سے نریشتی نے بتایا کہ گلی اگری اوٹری کتنی پرانی ہے اور یہاں پہ کس طرح اس کا نام گلی اگری اوٹری بتا تو ہم ابھی بتانا چاہیں گے آپ کو کی گلی اگری اوٹری کا نام کیوں گلی اوٹری اس لیے پڑا کہ یہ ان کے پندے جی تھے نا پرانے اچاریا تھے وہ منتر سے اگری جلا دیتے تھے جی جی اسی بیس پہ اس کا نام پڑا اگری اوٹری یہ جو لڑکا آ رہے انہی کی فیملی کو بلانک بلانگ کرتا ہے انہی کے خاندان کے نام پہ دادا پردادوں کے نام پہ گلی اگری اوٹری بڑا یہ ان کا پرپوترہ ہوگا یا اسے بھی زیادے ہوگا آپ کو کچھ پتا ہے اس گلی کے رام کا کچھ اتحاس پتا ہے کیونکہ آپ بھی اسی فیملی کے ساتھ بلانک کرتے ہیں آپ کے بزرور کے نام پہ سونا یہ دیوڈی ہوتی رہی ہے ہماری یہ لکھا ہوگا ہے دیوڈی اگری ہوتی رہی منتروں سے آگ جلا دیتے تھے منتر ویدیا سے اگری پرگر کرتے تھے سر ایک ٹائم ایسا بھی تھا کیسے ٹائم منتروں کے ساتھ بھی اگری پرجلت کی جائے تو کتنا سچائی ہوتی ہوگی اس ٹائم پہ جو آج کہیں نہ کہیں تو مسنگ ہے یہ سر آپ ابھی ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں رامائن مہابارت تو تیر چلاتے ہیں دھماکہ ہوتا ہے برشہ ہوتی ہے برشہ ہوتی ہے اس کا مطلب پہلے کچھ تھا یہ کچھ تھا تو آج آج یہ چیزیں نہیں رہی کیونکہ سائنس نے بڑی زیادہ ترقی کر دی ہے تو پہلے سننے کو جہی ملا تھا کہ اسی طرح کے کچھ وہ ہوتے تھے تو آپ کے سامنے ابھی ابھی آپ نے اگر میں نے سنایا تو انہوں نے بھی سنایا انہوں نے بھی آپ کو جہی بتایا کیونکہ ہم نے تو ان کو دیکھا نہیں کیونکہ ہم تو ہماری ایس تو کام ہوگی لیکن جہی سنایا کہ جہاں پر جو پندی تھے رام چندر شرما یہ منترو اچارن سے ہی اگری پرجلت کر دیتے تو ایسا سننے کو ملا ہے ہمیں تو ہو چکتا ایسا ہو اس لیے ان کی اسی یہ دیکھی آپ ان کا نام اگنی ہوتی رہی اگنی ایک آخری سوال جہاں پہ آج اتنی موڈنائزیشن ہو رہی ہے لوگ ڈیجٹل انڈیا کی طرف جا رہے ہیں موبائل کی لائف آ چکی ہے آپ انہیں لگتا کہ جمہوں کی جو پرانی دروہر ہے یہ جمہوں سٹی کچھ سرکار کو بھی کرنا چاہیے اس کو بچانے کے لئے بلکل کرنا چاہیے ملکل کرنا چاہیے اگر ہماری ہماری ویراست رہے گی تو ہم رہیں گے اگر ویراست ہی ختم ہو گئے تو ہمارا تو نام اٹھا کہا ہے مراج صاحب میں جیسے انہوں نے حویلیاں ٹیک آور کی ہوئی ہیں گورنمنٹ میں اور ایک اور ٹوریزم سپارٹ بنا دیا ان کی کتنی ارننگ ہوتی ہے لوگوں کو کتنا روزگار ملا ہوئے سیم بیٹرن پر ادھر بھی اگر یہ کرتے پانی حویلیاں جو ٹوٹ ریاں کنٹر اوریان کو ٹیک آور کر کے ایک تو لوگوں کو نو جوانوں کو روزگار ملنا چرو ہو جانا تھا اور ٹوریزم بڑھنا تھا اسے کتنا لوگوں کو فائدہ ہونا تھا جیان کے گورنمنٹ کا بھی ریونیو بڑھنا تھا یہ سب تو گورنمنٹ نے کرنا چاہیے موارک منڈی ہے کتنی دیت سالوں کے بعد انہوں نے جب پوری 80% تباہ ہوگی اس کے بعد انہوں نے ٹیک آور کی ہے کتنا سال چھوڑ اچھا سٹپ بیسے یہ پرانی حویلیاں کو انہوں نے ٹیک آور کر کے اور ہریٹیج ان کو سائٹ سو بھوچک کر کے گورنمنٹ نے اپنے انڈر لے ساریواز انڈیے والا نے اسے ٹیک آور کیا تو مینٹ ڈیمیج ہو چکی ہیں محل ان کو پہلے وہ ریسٹور کر دیں ان کا کہنے کا مطلب ہے کچھ ایسی بیلنگ بھی ہے موارک منڈی کے اندر جو 70% ٹھیک ہے مگر جو کام کی جو چال چال رہی ہے جس آپ سے کام کر رہی ہے گورنمنٹ بلکہ امانداری سے نہیں کام کر رہی ہے تو یہ تھی ہماری آیت کی سپیشل سیریز جس میں ہم جموں کے پرانے بازاروں کی بات کر رہے ہیں شروعات ہم نے کی گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ میں جس طرح سے پرانا گیٹ ہوا کرتا تھا سٹی کی مومنٹ بند ہو جاتی تھی اس گیٹ سے اب ہم نے آج آپ کو دکھایا دون تھلی بزار جسے اپر بزار بھی کہا جاتا ہے کچھ لوگ پائن تیرتی کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ ایریا جب ہم لوگ چونک چبودرہ سے پائن تیرتی کی طرف جاتے ہیں تو یہ سارا کا سارا دون تھلی بزار ہے وقت کے ساتھ ساتھ ٹائم کے ساتھ ساتھ نام بدلتے رہے لیکن آج بھی یہ پرانا بزار ویسا کا ویسا ہی ہے کئی حد تک لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اتحاس تو بڑھ رہا ہی ہے اتحاس کے ساتھ ساتھ اس کا نام تو آج بھی رہے گا لیکن آنے والی جنریشن کو بتانے کے لیے کیا پتا یہ سٹکچرز نہ رہیں تو سرکار کو کم سے کم اتنا چاہیے کہ یہ جو جمہو کی اولڈ سٹی ہے یہ جو سٹکچرز یہاں پر پرانے راجہ مہاراجوں کے ٹائم پر کھڑے ہیں ان کی رکھ رکھاپ کریں تاکہ آنے والی جنریشن اسی طرح سے دون تھلی بزار کو دون تھلی بزار کے نام سے ہی جانے نہ کہ کسی نئے بزار کے نام سے اسی طرح سے ہم لوگ آپ کو جمہو کے الگ الگ بزاروں کے بارے میں بتاتے رہیں گے یہ ہماری سپیشل سیریز کا مین موٹی بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو جمہو کے بارے میں پتا چلے اور کچھ ایسے رہیسیوں کے بارے میں پتا چلے جو کسی نے نہ سنے ہو اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جمہو سے باہر ہیں ان کو جمہو کے الگ الگ جگہوں کے ساتھ ایک بار پھر سے ان کو دیکھنے کا موقع ملے ہمارے اس پروڈکشن کے دور سو آپ دیکھتے رہیں یو فور یو وائز اور اسی طرح سے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ